اسلام علیکم وعدہ آپ ناظرین آپ ویوہم دیکھ رہے ہیں اور میں ہوں آپ کا مزبان راشد ایک دکھ بری خبر جو ہے وہ آپ کو بتانے جا رہا ہوں خبر جو ہے وہ ظلہ جمعوں کے اخنور سے ہے کہ ایک بس جو کہ یاتریوں کو لے کر یوپی یعنی کہ اتر پردیش سے آ رہی تھی یہ جو بس تھی یہ جمع پنش روڈ پر جا رہی تھی اور اخنور کے مقام پر اخنور کے نزدیک جو ہے وہ یہ بس حادثے کشکار ہو جاتی ہے یہ دراصل یہ دوپہر کا معاملہ ہے دوپہر کے آس پاس جو ہے یہ حادثہ پیش آتا ہے اور ابھی تک ابھی تک جو بتایا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ اس حادثے میں جو ہیں وہ اکیس افراد جو ہیں وہ ہلاک ہو چکے ہیں اور جبکہ چالیس سے زیادہ بتایا یہ بھی جا رہا ہے کہ پچاس سے زیادہ ہیں وہ ان کے جو ہے وہ انجری ہویا یعنی کہ وہ زخمی ہویا یعنی کہ یہاں پر جو ہے وہ چالیس افراد کی موت ہو چکی ہے اور شاید معاف کیجئے گا چالیس نہیں بلکہ اکیس افراد کی موت ہو چکی ہے اور چالیس سے زیادہ جو ہیں وہ اس حادثے میں زخمی ہوئے ہیں یہ جو بس تھی یہ یوپی سے آ رہی تھی اور ان کو جو ہے وہ یہ اس میں شرد علو تھے اور یہ جو ہے یہ جا رہے شو خوری جا رہے تھے جہاں پر یہ جو ہے ان کا کوئی مقدس مقام ہے یعنی کہ کوئی شاید وہاں پر ان کی پوجہ وغیرہ کا مقام ہے تو وہاں جا رہے تھے تو ان کو کیا پتہ تھا کہ یہ ہمارا آخری سفر ہو سکتا ہے اور گاڑی جو ہے وہ اکنور جب گاڑی اکنور کے پاس پہنچتی ہے یعنی کہ یہ جو حادثہ ہوا ہے یہ جمع پنش روڈ پہ ہوا ہے اکنور کے پاس جب یہ گاڑی پہنچتی ہے تو یہ حادثہ کا شکار ہو جاتی ہے اور حادثہ جو ہے وہ یہ جو گاڑی ہے ایک بہت گہری کھائی میں جا گرتی ہے جس کے نتیجے میں جو ابھی تک تفصیلات آئی ہیں وہ یہ ہیں کہ اکیس افراد جو ہیں ان کی موت ہو چکی ہے جبکہ چالیس ہزائی جو ہیں وہ اس حادثے میں ابھی تک زخمی ہیں لیکن یہاں پر یہ بتانا قابل ذکر ہے کہ ابھی بھی جو ہیں یہ خاص کر اگر میں بتاؤں گا تو امواد کے جو ابھی بھی یہ نمبرز ہیں یہ ابھی بھی بڑھ سکتے ہیں کیونکہ کئی جو کئی جو اتمنے یاتری ہیں وہ جو ہیں وہ گمبیر طور پر گھائے لیں یعنی کہ وہ تھوڑا شدید زخمی ہے ان کی جو ہے وہ ابھی جو ہے وہ پشتی نہیں ہوئی ہے کہ ابھی بھی جو ہے یہ نمبر ابھی بھی بڑھ سکتا ہے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو گاڑی تھی یہ یو پی سے آئی ہوئی تھی یو پی سے آ کر ان کے شوک ہو ری جانا تھا انہوں نے اور جب یہ جمعوں پنش حیوے پر جا رہے تھے تو اکنور اکنور کے پاس جب یہ گاڑی پہنچتی ہے تو یہ حادثہ کشکر ہو جاتی ہے جس کے نتیجے میں ابھی تک جو ہمارے پاس تفصیلات آئی ہیں ذرائع نے جو ابھی تک تفصیلات ہم تک پہنچ آئی ہیں اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اس میں اکیس افراد جو ہیں ان کی موت ہو چکی ہے جبکہ چالیس سے زائد جو ہیں وہ ابھی اس میں زخمی ہے ابھی یہ نمبر جو ہیں یہ بڑھ سکتے ہیں جب ہمارے پاس اس کے بعد کوئی اوفیشل سٹیٹمنٹ آتی ہے یعنی کہ ہسپٹل سے کوئی سٹیٹمنٹ آتی ہے یا پولیس کے ذریعے جب ہمارے پاس کوئی سٹیٹمنٹ آئی گی تو ہم آپ کے ساتھ جو ہے وہ ضرور شیئر کریں گے لیکن یہ جو ہے یہ ایک دکھ بری خبر ہے اس زمن میں جو ہے وہ راشترپتی بھاون سے ہمارے پریزیڈنٹ جو کہ صدر ہیں انہوں نے جو ہے وہ ایک ٹویڈ بھی کیا ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ ہم اس وقت اس مسئبت کی گڑی میں جو ہم ان فیملیز کے ساتھ ان کمو کے ساتھ ہماری ہمدردی ہے اور دعا کرتے ہیں کہ خدا جو ہے ان کو جلد جلد صحت ان کی جو ہے وہ سپیڈی ریکاوری دعا بھی کی گئے ہیں اور ال جی صاحب سے جو ہے وہ انہوں نے ایک نوٹس لینے کے لئے بھی کہا گیا ہے کہ آپ اس زمن میں جو ہے نوٹس لیں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ایک دکھ بھری خبر جو ہے وہ اکنور جمعو سے آ رہی ہے کہ ایک گاڑی ایک بس جو ہے وہ حادثے کشکار ہو گئی ہے اور یہ جو بس ہے یہ یو پی سے آ رہی تھی یہ یاتریز کو لے کر آ رہی تھی اور یہ جو یاتریز تھے یہ شوکھوری جا رہے تھے لیکن ان کو کیا پتا تھا کہ یہ آخری سفر ہے اور یہ جو ہے یہ اکنور کے پاس ایک گاڑی جو ہے یہ ڈیڑھ سو سے دو سو فیٹ گہری کھائی میں حادثے کشکار ہو جاتی ہے گر جاتی ہے جس نتیجے میں ابھی تک جو تفصیلات آئی ہیں وہ یہ ہیں کہ اس میں جو ہیں وہ اکیس افراد جو ہیں ان کی موت واقع ہو گئی ہے جبکہ چالیس سے زائد جو ہیں اس میں زخمی بتایا جا رہے ہیں ایک دکھت سمجھار ایک بہت دکھ بری خبر جو ہے وہ ہے کہ جمعوں کے اکنور ایریا میں جو ہے یہ گاڑی حادثے جو آپ وجوز میں دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو گاڑی ہے یہ حادثے کشکار ہو گئی ہے گاڑی جو تھی دراصل یو پی سے آئی ہوئی تھی یہ اس میں جو ہے یہ یاتریز یہ شردالو تھے اس میں جو شیو کھوری جا رہے تھے جمعوں پنش روڈ پر جو ہے اکنور کے پاس جو ہے یہ گاڑی حادثے کشکار ہو جاتی ہے جس میں ہمارے پاس جو ابھی تک تفصیلات آئی ہیں ان میں یہ بتایا گیا ہے کہ اکیس افراد جو ہے ان کی موت واقع ہو گئی ہے جبکہ چالیس سے زائد جو ہے وہ زخمی ہے ابھی جو ہے وہ یہ نمبر جو ہے ابھی بڑھ سکتے ہیں جب ہمارے پاس کوئی افیشل سٹیٹمنٹ آئے گی پولیس کی جانب سے یا اگر کوئی ہسپٹل کی جانب سے جو ہے وہ کوئی افیشل سٹیٹمنٹ ریلیز کی گئی تو ہم آپ کے سامنے ایک بار پھر حاضر ہو جائیں گے یہ آپ تک معلومات آپ تک پہنچانے کے لئے فلحال ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ